اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی آپ سوچتے ہوں کہ جی میں اس ٹائم بلوک سٹارٹ کر رہی ہوں ٹائم کیا ٹائم بجئے ہیں جی تین بجئے ہیں رات کے صبح ٹری ایم ہو گیا اس ٹائم اس باپ بیٹے نے مجھے اٹھایا ہے نین سے اور جی اب ہم کچھ کھانے کے لیے باہر جا رہے ہیں ان کا بھوک لگ گئی ہے ٹائم iv پہل تین بجئے کے ایف سی ہر جگہ جو لوکل بھی ہوتی ہیں بھی بند ہو جاتے ہیں لیکن دونوں کو اسی ٹائم کچھ کھانا ہے اور گھر کا نہیں کھانا پڑا ہے بہت کچھ لیکن انہوں نے بہت کھانا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کیے ملتا ہے آپ کو دور دور تک کوئی نظر نہیں آئے اگر آپ کے تین بجے جی دیکھیں آپ یہاں پہ ساری شپس بندہ جتنے بھی فاس فوڈ کی تھے تو جی ایک ہمیں نظر آگئی تو ادھر بھی بس ہمیں کچھ نہ ملا کوئی برگر نہیں تھا کوئی زنگر نہیں تھا کچھ بھی نہیں کوئی چومن نے صرف ہمیں وہاں پہ نگر سے جمن ابراہیم کے لئے لیا پھر جی وہاں سے نگر پیک کروائے اور پھر وہاں سامن گئی یہاں پہ یہاں پہ بری ٹیسٹی اور بہت بارت کار گئی تھے میں نے ایک کیا ہے یہاں میں نے کیا ہے جی بھنڈی اور کیمے کی رسپی اور بہت ہی جبکی اور بہت ہی سکھرکو ہے اور اس کے انگریر سا ہے کہ آپ یہاں پہ میرے پاس آف کپ آئل تھا جس میں میں نے تقریباً ون کےجی کے لگ پاک چھوٹی بھنیاں کارتی تھیں آپ اس سے بھی چھوٹی کار سکتے ہیں آپ اپنے کچھن کے بہت سائز آپ کو فرائی کر دینا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کہ اپنا کلری چینج کر دیں کالی نہیں کر دیں گے آپ نے اس کو گلین رہنے دینا ہے بس جی میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو سب کو اچھی طرح سے دیکھ سے فرائی کر دینا ہے اچھا جی یہ فرائی ہو چکی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس اس کو میں نے بہت سائز میں پکا رہا ہوں کہ اس کی مہر آتی رہتی ہے بھنیوں کے اندر جو ہوگا رومان سارا آپ بھرٹن چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل آڈ لیا تھا آپ گھی اکلا آڈنگ پیس جو ہے آپ جو بھی مرزی جو کر سکتے ہیں میں نے بہت سائز میں کٹ دیکھیں یہاں پہ وہ کلر آگیا پرفیکٹ یہاں پہ میرے پاس ایک لارڈ سائز کا کہہ لیا ہے یا دو میڈیم سائز کا جو تھے ٹیمارٹر ان کا میں نے ایسے سلائز میں کار لیا تھا اچھا جی آتے ہیں مسالہ جا کی طرف یہاں پہ میرے پاس ون ٹیبل سپون بھڑکے ہیں نمک ہے کالی میرچ ہے ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہے ون ٹیبل سپون ڈیٹری فلکس ہے ون ٹیبل سپون سوکھا پیسا و دنیا ہے ون ٹیبل سپون میرے پاس گیرہ مسالہ ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہے یہ مسالہ جا تھے اچھا جی اب یہاں پہ ٹیمارٹر سوافٹ ہو چکے ہوئے تھے اور ان کا پانی ڈرائی ہو چکا ہوا تھا اب میں اس کو ٹھرٹی سیکن کے لیس کے ساتھ اچھا جی اب دیکھیں مسالہ بھی پک چکا ہوا ہے اس پر میں نے ڈال دیا ہے کیمہ تقریبا یہ تھا ہاف کے جی سے اوپر بڑی کیمہ تھا موٹا ہاتھ ہے کٹا بھی نہیں سکتے اس کو اچھا سارا سیل مکس کر دیں گے اور اس کا بھی پانی جہاں پر ڈرائی ہو میں تقریبا میں نے ایک اپ پانی جہاں گیا جہاں یہ آپ کا گل جائے کیمہ اگر چکر نے بنا رہے ہیں تو اس کو گلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس ایسے اس کے اندر پک ہو جائے گا پانی بلکل ہشک ہو چکا ہوا تھا اس میں موسٹر نہیں تھا اس کے بعد میں اس میں بھی لیا ایٹ کر دی تھی اور اس میں میں نے دم پر رکھ دیا تھا سرائس میں کرتے ہیں جی میں نے یہاں پہ میریج ڈالی ہے اور ڈالا ہے اس کے اوپر میں نے انار دانا اس کو دم پر رکھ دیا تقریبا پانچ منٹ کے لئے اور پھر جی یہ بہت اس میں چمل جو ہے وہ کم ہلانا ہے آپ نے بس چمل زیادہ نہیں ہلانا ہے پھر بھنیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ مزے کا ذائقہ ہی لگتا اس کے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ کو بہت ٹیسٹ ہی تھا بہت مزے کا فاظ کو بننے ہوئے سے بڑی پسند ہے تو میں تب سے ٹین آف ٹین ریسپی ایس کو شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ